اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بنا دیر کیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف جو جو میں چیزیں لیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا کہ میں کیا بنانے والے ہیں تو اب اچھے سے انگریڈینٹ جلو ان کی کوانٹیٹی نوٹ کیجئے اور یہاں میں نے رکھ دیا ہے پانی بوائل ہو رہے تھوڑی دل پہلے جو کہ بوائل بھی ہو چکا ہے اس میں اٹھ کیا ہے دو چمز کی قریب نمک تھوڑا سا میں نے اس کے اندر آئل بھی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اند اٹھ کر دیا ہے مکرونی مکرونی اٹھ کرتی ہے اور اس کو اچھے سے میں نے چمز چلا دیا تاکہ یہ نہ نیچے بیٹھ کر چپ کیا نا چلتے ہیں دوسری طرح جب تک مکرونی بھال ہوتی ہیں یا آئل اٹھ کیا ہے اس پر میں نے اٹھ کر دیا اپنی چکر اس کو میں سوٹے کریں گے اس وقت تک جب تک کہ کلر چینج نہیں ہوتا گا اور کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم تمام مسائلیں اٹھ کریں گے اس میں شامل ہے چلی ساوس سویا ساوس بلیک پیپر اور چینیز سال کتنا ک اٹھ کر دیا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب اس کو ہم نے اس وقت تک پکا آنا ہے جب تک کہ ہماری جگر اچھے سے ٹینڈر نہیں ہو جاتی یہاں ہماری مکرونی ٹین ہو چکی ہے اب اسے چیک کر لیتے ہیں اس کو چیک کرنے کا ایزی سا طریق ہے اس کو دو حصوں میں کٹیں اور یہ جو ہم نے اس طرح سے پکڑا ہے ایک بائٹ سی لائن آری ہوتی اندر کی سائٹ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی تھوڑی سی کسر باقی ہے بڑی الحمدلہ ڈن ہے اس کو امای سٹرین کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ ادھر میں نے ہرے پیاز ایڈ کر دی اپنی جگر میں کی بھی جگر میری گن چکی ہے اس سے ہم نے زیادہ گلانا نہیں ہے ہرے پیاز کو جسٹ ساتے کرنا ہے مطلب کہ یہ پوری کمپلیٹ لین آگلیں اس کو ساتے کیا کریں گے ہم دھوڑا سا کہ جسٹ ہی صرف سے سوفٹ ہوں اور ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنی بنگو بھی اور بنگو بھی ابھی آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن جیسے جیسے یہ فائی ہوگی تھوڑی سی جو اس کے اندر پھول بیٹھ چاہے گی اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنی شملا ملچ تو دیکھیں یہاں پہ ہم اچھے سے بنگو بھی کو ساتے کر رہے ہیں بنگو بھی کو بھی ہم بہت زیادہ نہیں کرائیں گے بنا نظر نہیں آئے گی یہاں جناب ہم نے ڈال دی ہے اپنی شملا ملچ اب شملا ملچ بھی ہم اس کو ساتے کر کے اچھے سے پکائیں گے شملا ملچ پہ ہم نے تھوڑا سا گلانا ہے کیونکہ اس کے پیسز میں نے تھوڑا سی موٹے رکھیں یہاں میں اس کے اندر اگر بلیک پیپر اور تھوڑا سا چائنس نامہ کیٹ کرنے والی ہوں جو کہ میں نے ون ون ٹی سپون کے قریب لیا ہے پہلے میں نے لیا تھا وہ سے میں نے ٹیس کیا تھا وہ میرے ٹیس کے مطابق کافی کب لگا کیونکہ ہم نے اس کے اندر یہی دو سپائسز یوز کرنا ہے اور اسی سے ٹیسٹ جتنے زبردست آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک بار ضرور اس طریقے سے بنا کر دیکھئے گا یہ بہت جلدی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے فائنل روپ میں یہ آپ کو ایسے لگی کہ یہ ج سپسیاں میں نے سوٹے کر کے ڈالتی تو اس میں ٹیسٹ کیا ہوگا بات جب آپ اسے بنا کے کھائیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی تعریف کیے بنا نہیں رہیں گے تو کمنٹ میں پھر مجھے ضرور بتائیے گا دیجئے جنابیاں ہم باتوں باتوں میں میری مکرونی بھی ڈن ہو چکی ہے اور اچھے سے مکس بھی ہو گئی ہے اس کے ظاہری لک پڑنا چاہیے گا کہ دیکھنے میں پھیکی پھیکی لگ دیئے کھا کے بتائیے گا امید کرتی ہوں ریسی بھی پسند آئے گی کیا پنا رہے لکی گا اللہ فیسٹ